پانچ روز ہو گئے نہ گھروں سے پانی نکالا گیا نہ بجلی بحال کی گئی گیس کی فرامی بھی متاثر جمعیرات کو ہونے والی بارش سے ڈیفنس اور کلفٹن میں تباہی علاقہ مکین شدید عذیت کا شکار کنٹرونمنٹ بورٹ کلفٹن کے باہر احتجاج کنٹرونمنٹ بورٹ کے دروازے بند پولیس کی بھاری نفری طلا ایک ایک روپیاں جھوڑ کر ساری کشتیاں جلا کرم یہاں ہیں بہت خوب کے ساتھ سکروں کی میں پاس چابی بھی ہیں چابییں بھی ہیں جو کہ میرے حوالے کر کے گئے ہیں کہ بھئی یہاں پر اگر ہمارے گھر کا کوئی سامان جو ہے اگر آپ لوگ اوپر کر سکیں تو کر دیجئے گا پانی گھر میں اتنی تیزی سے آ گیا تھا کہ وہاں رکنے والا تو کوئی حال رہا نہیں تھا لائٹ بھی چلی گئی تھی پھر بہت مشکل سے لے کے نکلے کیونکہ نکلنا تھا اگر مزید بھز جاتے تو اس سے بھی جاتے بچے کو لے کر تنکا تنکا جوڑ کر آشیانے بنائے مگر سب ڈوب گیا نیا ناصمباد تباہی کی داستان بن گیا پانچ روز بعد بھی سات سے آٹھ فٹ پانی موجود گھروں کا سامان اور گاڑیاں خراب مکین سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل مکانی کرنے لگے کہتے ہیں پانی نکالنے سن سرکار اب تک سیاست میں مصروف پوش اور لوئر کلاس علاقوں میں تفریق ڈی ایچ اے میں تو نکاسی آپ کے لیے مشینری بھیجی لیکن نیا ناصمباد اور سرجانی کا کسی کو خیال نہ آیا کراچی میں بارش نے سڑکیں ادھر دی نورت کراچی ناصمباد اور سدر میں تباہی کھارہ در سمیت کہیں علاقے کچھرے کے دھیر کبرستان تباہ شادمان ٹاؤن کا بھی برا حال لیا خطاباد اور شاہین کمپلیک سمیت کہیں علاقوں میں سڑکیں دھس گئی ٹرافک کی روانی متاثر شہری پریشان حکومت اس سندھ تمام متاثرہ افراد کے ساتھ ہے کراچی کا انفرسٹرکچر اثر انو بحال کیا جائے گا بارش تباہی کا ازالہ کیا جائے گا وزیر بلدیات سندھ کی تسلی کہتے ہیں وفاق قدرتی آفت میں صوبائی حکومتوں کی مدد کرے کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے اس کو چارہ تک نہیں کھلاتے اس کو کچھ نہیں کھلاتے اس کو زبا کر کے اس کا انڈا نکالنے کی ہر کوئی انسان کو کوشش کرتا ہے کراچی کو کسی بھی وزیر اعلی سندھ نے آج تک پچاس سالوں میں اون نہیں کی اور کراچی کے مسائل اختیار اور پیسہ نہیں شہر کو ایک مضبوط سیٹی گورنمنٹ کی ضرورت ہے سبر اپی ایس پی مصطفیٰ کمال کی پروگرام نیادن میں گفتگو کہا سندھ کے وزیر بلدیات اگر ناصر حسین شاہی رہے تو لاکھوں ڈالرز میں بھی مسائل حل نہ ہوں گے